آگے اکشارت فرمایا کہ اللہ کی قدرت ہے اگر وہ چاہے تو باج لکھے یہ چار پوائنٹ جو قرآن نے بیان فرمایا ہے اینی پنچ ہے اللہ سبو قرآن تردیل سمجھا بتاتیں گے اللہ سباہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرنا جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے یعنی کوئی بھی اڑا بنا آپ نے کوئی مطلع اینہو ملیم الحکیم کی فرمایا کہ پیشک وہ جاننے والا اور حکمت والا یہ اس کا تعلیمہ ہے جو مثالتا ہے میں نے آپ کو اپنے گوزار کیا حضور نکی شریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عامل سے قبل جو اقلاقیات تھے وہ میں آپ کو بیان کرتا جاؤں گا اخلاق کے معاملے میں لوگ بڑے ہی سمزور تھے ایک چیز ہے جہالت ایک ہے جہلیت جہالت اور چیز ہے جہلیت اور چیز ہے جہالت کیا ہے؟ کہ مطلب اپڑا ہے علم نہیں ہے بس وہ جائے جہالیت کی آیا ہے کہ علم ہونے کے معمول متع تک ایسے کام پڑ جائے ایسے عمل کرے کہ جہالت والے کام چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا ہے یہ دور تھا کہ لوگ جہالیت میں بھی مختلع تھے اور جاری ہیں یعنی دونوں کی سمٹی کے دلیاں پائی جاتی ہیں حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور قرآن نے فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ جو اطلاقیات کی کمی ہے جس کا اثر انسانوں میں موجود ہونے کے علاقہ سمندر کی مغروقات تک جا پہنچا ہے اور قریاء تک جا پہنچا ہے فرمایا کہ یہ جہالیت یہ ایک غیر اطلاقیات تھا اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کا اثر تو انسانوں کے علاقہ سمندر کی مغروقات پر بھی ہو رہا ہے اور یہ اثر ان پر قرآن تب ہو رہا ہے دریدے کو بتا ہے کہ وہ دریدہ ہے انسان کو بتا ہے کہ صحیح یا غلط کیا ہے انسان رہے رضاقی نور پر جب اطلاقیات سے بائد نکل گئے تو وہ دریدوں سے کم نہ رہے اللہ نے ان پر محبانی پھرائی اور انسانوں کے اندر انہیں چاہتا رسولتہ پھرائی اللہ تعالیٰ کے محبوب تشریف لائے اور آپ کی عامت سے قبل لوگ عورت کو ایک روح کی طرح سمجھنے اور بار بار لوگ تو کہتے تھے کہ بس کلسی بیوٹی گائے بہنس ہے اس طرح جانور کو کہتے تھے کہ یہ گائے بہنس چاہ رہی ہے گاز کاری ہے تو لوگ کو اس نیم کے مالک سے اتنی جہالت کا شکار دے اپڑے رکھے ہونے کے بابجون حکمت پاس ہونے کے بابجون علم ہونے کے بابجون اس پر یہ بات ہوتا تھا کہ بس کی لوگ کہتے تھے کہ یہ عورت کا لائے بیانس کی طرح حالانکہ یہ ایسا نہیں تھا حدود تشریف لائے تو آپ نے عورت کے چار مقام بیان پر آئے یعنی عورت بیوی کے مقام پر ہے تنہی عورت ماں کے مقام پر ہے تنہی بھین کے مقام پر آئے تنہی بیٹی کے مقام پر آئے جب بیٹی کی باری آئی تو جناب رحمت اللہ علیہ وآلہمین عقا نے فرمایا میرے سیاوہ یہ عورت جب بیٹی مدلی ہے تو اللہ تبارت وطلالہ کی رحمت بندے کی شامل حالی تھا میرے دوستو بچیوں کو زندہ پر گول کرتی جانا یہ وہ دور تھا جب ماں کو مڑیوں میں پیچا جا رہا تھا میرے آقا پر شریف لائے بیٹی کا مقام بتایا پانچرے میں بیٹی کو کوئی عزت نہیں رہی تھی حضورت شریف لائے تو بیٹی کوئی عزت نہیں رہی تھی گزرشتر سال آپ نے ایک واقعہ اتنا ہو جانا یہ بچی ہے سارے دن کی بچی اور اس کے باپ نے قطع کر دیا ایک بولیاں مارکو ہیں اس کا کتنا کند ناک بھایا ہے وہ واقع تھا میں تو کہتا ہوں اس کے دینے میں دیلی نہیں کیا پتھر بھی پناہ مانتا ہوگا اور اس کے سینے میں حضور ہوئے ہیں پتھر بھی پگل جاتے ہیں لوگیں بھی موم ہو جاتے ہیں پتھر دل بھی موم بن جاتے ہیں لیکن وہ پتھر دل باپ تھا اس کے صرف ساتھ آن کی بچی کو قطع کر دیا اور بدلے میں کیا کہتا ہے کہ مجھے تو بیٹے کی بیٹی نہیں چلا ملو ہونا کہ ہم توڑے جہلیت میں چل رہے ہیں یہ حالت تو شاید کر ہی نہیں ہوگی علم ہمارے پاس آ گیا ہوگا ہم علم حاصل تھا کہ ڈاکٹر تو بن سکتے ہیں انجینئر تو بن سکتے ہیں کوئی پروفیسر تو بن سکتے ہیں پیچھے تو کہیں لگ سکتے ہیں لیکن اس علم کا کیا فائدہ جب ہم کوئی بات پہنچے تو ہم غیر اخلاقیات کا نظہر کریں ہمارے اندر اخلاقیات نہیں ہی ہیں ہم جامل سے پڑے لکھرک ہو جکے ہیں لیکن ہمارے اندر جہالت نہیں ہی ہیں اور وہ جہالت کی بڑی انساء ہم نے آدلہ میں پریش کی کہ ایک بندہ ایسا ہے جو بندہ کہلانے کے قابل میں جہاں جس جاپ کو جس عورت کو میرے آقا نے زحمت کا مقام دیا کیلئے زحمت بند گئائی ہے اس کو اُسنی قدر کر دیا کیا وہ بھی باپ بہت سکتا ہے میرے آقا تشریف لائے سمان تبقات کیونکہ زحمت بند گئائی ہے میرے آقا نے آکے فرمایا کہ باپ کا یہ مقام ہے جو جنت کا درباندہ ہے جو باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے میرے آقا نے آکے یہ بتایا کہ تیری بیٹی رحمت بند گئائی ہے بیٹی کو منے اوپر بوجھ نہ سمجھو گئے کس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رحمت لے کر آئیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہت بہت پر حج کر رہا ہے وہ یا وہ صدقہ کا سواب پارا ہے یعنی عورت میں ایک بہت بہت بھی کر رہا ہے فرمایا وہ صدقہ کا سواب پارا ہے اور نگاہ کرنے والا یعنی جو بیوی ہے فرمایا جب وہ تیری زندگی میں آ جائے تو آجا ایمان وہ لے گا آگیا جس پیمان ہے نقح جو بہت 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 بلا کریں انہیں نہیں جنابِ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ انہائیہ کے والدین کو عزاد حاصل ہے کہ اللہ نے بیٹیاں تاپنا ہے والدین کی خائش ہوتی ہے کہ ہمارے ہم کو بیٹے ہی پیدا ہوئے اکثر ایسا ہے دیکھنے بھی اپنے در آتا فروقنے بھی معاشرہ ہمارا آپ آگے پیچھے جدد ہے والدین کیلئے اللہ بیٹے ہی عطا کرتے سمجھتے ہیں آپ اس پہ اللہ نے والدین کو اضیاد نہیں کیا کہ وہ اللہ سے بیٹے مانگی ہیں بیٹیاں مانگی ہیں یہ میرے رو کی ملتی ہے جسے چاہے بیٹے ہی عطا کرتے ہیں جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتے ہیں کیا رو میں قرآن میں قرآن پر بایا ہے یا خلقو یا شاہو ایناسا اور یا خلقو یا شاہو ایناسا فرمائے اللہ جسے چاہے بیٹے تھے جسے چاہے بیٹے ہی عطا کرتے ہیں جسے چاہے بیٹے ہی عطا کرتے ہیں جسے چاہے بیٹے ہی عطا کرتے ہیں دنوں ہمارے میں دنوں کے لئے بیٹیاں آنا ہے تو مارچرے والے اقصر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سجل سے صدا بھی جب بیمیاں پیدا ہوں تو ہمارے یہ پڑے لکھے لوگ پڑے لکھیں مآسرا ان سے جہالت تو جہلیت کو جہلیت سے چھوٹ نہیں ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی جن بیٹیا نہیں ہو موسیقی 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 ، ، ، ، رحمت اللہ علیہ وسلم اور اللہ جب نبیوں کو کلال دیتا تھا تو بیٹی جائسی احمد بھی عطا کرناتا تھا پر اشان نہ ہونا تو نبیوں کی سنت عطا کرنا کون کہہ رہا ہے امام احمد بن حمد حمد قلال میں آپ کو مجھے جسے چاہے اللہ بیٹے عطا کرنای قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کلال میں مائٹے ہی بیٹے اللہ نے آپ کو بیٹے دیئے بیٹی کو لیا شوےبیہ اسلام کو بیٹیاں نہیں بیٹے کو لیئے پر برؤ تو اسلام کو بیٹے کو لیئے بیٹے کو لیئے بیٹیاں عطا کرنای اللہ اشار بناتا ہے ہمیں specifically کو بیٹے دے کے عطا کرنا کچھ کو بیٹیاں دے کے عطا کرنا اور کس کو دونوں دchioتا ہوں جناب رحمد اللہ عنہ صدق لنا رحمد اللہ عنہ صدق لنا اور چار صدقے رحمد اللہ عنہ حضرت رفوایر حضرت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 میرے آقا میں فرمایا کہ اپنی بیٹیوں سے محبت کیا تھا یہ محبت انہیں جنرل میں لے جائے ہی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کنی فرمایے کہ اس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ بیٹی سے نفرک نہ کرے اور اس کو عرضیت نہ دے بلکہ اس سے محبت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندے پر واجب کھا دے یہ ایک حدیث ہے دوسری حدیث میں جاکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر بائی سے آئے اور دین میں خیال آئے کہ گھر جا رہا ہوں تو کھانے پینی کی چیز لے جاؤں تو شودہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاؤں فرمایا جب وہ بزار کے چیز خرید کے گھر آئے جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا گھر آتے ساتھ وہ اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو وہ چیز نہ پکڑائے بزار کے اپنی بیٹی کو چیز پکڑائے حضور نے ایک سیابیت کی اور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا میرے آتے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی راہ میں مال حرش کرنے کا سمان مطابق لائے گا سمان گھر والوں کے لئے لائے لائے فرمایا کہ اپنی بیٹی کے لئے کچھ بھی نہ لائے صرف وہ سمان آکے اپنی بیٹی کو پکڑا دے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں بخش کرنے کا سمان ملے گا تیسری حدیث محمد فردود نے فرمایا جو بیٹیوں کے ساتھ ہمیں شروع کرتا ہے پر اللہ کی باردہ میں اس کا مقام یہ ہے جس طرح ایک درویج ساری راہ رو رو کر اپنے رب کو رابی کرتا ہے پر اللہ اللہ کرتا ہے راہ سیدوں میں گزارتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جسنا خواب اور درویج کو راہ میں ملتا ہے فرمایا جو بیٹی کے ساتھ محبت کرے اللہ تعالیٰ خواب اس کو عطا کرنا ہے رسکار شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی داریاں ہیں ہاں فرما کی ہیں کہ ایک روز حضور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی غیر حاشنگ ایک عورت اپنی دو شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لے گئے وہ کسی حدیث ہیں آقا کہتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آج کنہیں دن گزر گئے ہیں ہم ماں بیٹیاں بھوپین ہیں ہم نے جو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دار پر جاتے 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 کس کالی لوگتا ہی ہوتا ہے آئیشہ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے جنابی آئیشہ فرما کیا میرے پاس گھر میں ایک پھجور آپ فرما کیا میں نے وہ پھجور پھائی اور عورت کی ہاتھ پلند نہیں آپ فرما کیا میں آپ کو اور حیران ہوئی میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ عورت جس کو میں نے ایک پھجور دی اور میں خود شوچ رہی تھی کہ ایک پھجور آپ یہ تینوں آپ کو کیسے تکسرین کرے گی آپ فرما کیا کہ میں نے دیکھا کہ اُس عورت نے اُس پھجور کے دون حصے کیے ایک جس کا ایک بیٹی کو دیا اُس طرح حصہ دوسری بیٹی کو نہیں اور خود بھوکی واپس چلی گئی توڑی دیر مہری سلطار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے امہ آئشہ فرما کیا میرے سال کے تاج اے نبیوں کے سلال آئے نبیوں کے سلطار آئے میں بڑی پریشان کو فرمایا کیوں اُس عجیب معاملہ دیکھا ہے شاڑا واقعہ سنایا جو عورت کو میرے سیورتی اُس نے دو پیس کیے ایک کچھ بچی پر دییا ایک کچھ بچی پر دییا اُس نے اپنی ذات کے لیے کچھ لیے تھا میرے آقا نے کچھ بڑا کر فرمایا شاڑا پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ اُس عورت سے اتنا آزادی ہو گیا کہ اللہ شکی جنت اتا فرما دیا اُس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اُس نے سلوک دیا اور اپنا کھانا اٹھا کر بیٹیوں کو دے دیا اپنا حصہ بھی اُس کو تقریب کر دیا میرے رحمت اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا کہ اُس کی اس عرام اور اُس کو جنت اتا فرما دیا حدیثیں پاک ہیں حضور عفیقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے کچھ گھر میں فرشتے آ جاتی دو فرشتے اور آگا گھر والوں فرشتے کہتے ہیں السلام علیکہ یا حضر بائی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے رحمت آئی اور فرشتے آگئے میرے آقا مخند احمد بی بات موجود ہے حضور عفیقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے آئے اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی دونوں نے آگے کہا سلام علیکہ یا حضر بیٹ اے گھر والوں تو ان پر سلامتی ہو اور ساتھ یہ ایک فرشتہ نسلی کو کہتا ہے کہ اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں اپنی رحمتوں کا مجھول پتہ بات جائے ہیں اس گھر میں بیٹی آئی ہے کمدہ لازل ہو رہی ہوسی ہے میرے دوستو اس گھر میں بیٹی بیدا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے فریقےوں کا نظموڑا ہوتا ہے کتنی شامی ہے حضیت مباطعہ منتظر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارنامی صحابی بڑے پریشانت ہے یہ آکان شام میرے صحابی بڑے غلام کی پریشانت ہے ارض کی یارت سے بردار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل بڑا لطیف ہے بڑا دلم دل ہے اللہ نے آپ کو بڑا دلم دل عطا فرمایا جو باپ میرے ذہن میں اگر وہ میں نے آپ کو بطا دی تو تنہی آپ کا دل دھوک نہ جائے میرے آقا نے ملمایا کہ میں اللہ کا برحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن جائے اے میرے غلام میرے صحابی میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے غلاموں سے ان کی پریشانی دریاؤ جاؤں بتاتے ہی کیا پریشان یہ کیوں گم سو دیتا ہے پریشان دیتا ہے اسے دون جب سے اسلام قبول کیا ہے نہ دین کو چیند نہ راب سے اس سے پہلے میں بڑا بے چیند اس حکوم والی نیمے میں سوچا تھا لیکن جب سے اسلام قبول کیا ہے بڑا بے سکونہ رہتا ہے حضور نبی کریم میں فرمایا کہ کیا ہو جائے سیابہ بیٹھیں ادیال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے قبل دور جاندیت میں جب میں اسلام نہیں لایا تھا میرے گھر میں اولاد ہوں لائے میری بیوی عاملہ ہوتی ہم دونوں ایک سفر میں جا رہے تھے میری بیوی جب مجھے خوشبری کہتا ہمیں اولاد سے روا دے گا میں نے کہا کہ اگر بیٹی ہو تو میں گھر میں ہوں جانا ہوں میری بیٹی کو زندہ دفن کر دی اے اللہ کے میں میری بیوی نے بات تو کنے لئی لیکن کوئی جواب نہ دیا میں اپنی بیوی کو گھر لے کے آیا کچھ دن کے بعد مجھے کسی تجارت کے لئے باہر جانا پڑا دوسرے پڑا اور چار پانس سال کر کے مجھے واپس آنے میں اتنی دیر میں میری بیوی اللہ نے بیٹی عطا رہا اور جب میں گھر آیا تو وہ بیوی میں نے گھر مجھے سیر میں کھل رہی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس کی بیٹی ہے آپ سے ساتھ پہلا سوال ہی میں نے یہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے بتایا کہ یہ تیری اور میری بیٹی ہے ہماری اولاد ہے میں نے کہا تجھے میں کہہ کہ جہاں کھل بیٹی کھائے تو انہیں تو دفن کر دینا انہیں کیوں نہیں دفن کر دینا جواب ملا کہ اپنی بیٹی سے ساتھ پہلا ساتھ پہلا اس کے دیرہ ساتھ پہلا وہ کتنا محبوب تیرہ اللہ نے ہمیں اولاد دینا ہے یہ نعمت اللہ کی ساتھ پہلا دیتا ہے کوئی ایسے بیڈوں گے جن کو اولاد نہیں ملی ترستے ہیں اولاد کیوں اس نے انکرکہ اللہ کی محبوب میں نے اپنی بیٹی کا محبوب تیرہ دیکھا پہلا جنگ پڑا موم ہوگا میں نے اس کی باتیں ہمیں اور دیر موم ہو گیا میں اس کے ساتھ دھل مل گیا اور کچھ رہنے لگا اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے پسند آنے لگیں اس کی عداوں سے میں معنوش کرنے لگا وہ مجھ سے معنوش کرنے لگی تھی پر جب میں باہر دیو گیا مکہ کے عرب کے بڑے بڑے سرداد تھے انہوں نے میرے تانے مالے میرے مالے کہا اے دروہ انسرداد اے دروہ انسرداد عرب کے سرداد ہماری بیٹیوں کو تمہیں زندہ پسند کر لیے جا اور اپنی بیٹی کی ماری آئی انسرداد کو بچا لیا حضور رہنے یہ بات کونے دل ہٹھ کر لیا نے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر لے کے ساتھ میں آیا گڑا خوضہ اور اپنی بیٹی کو تکنے لگا حتیٰ کہ بیٹی یہ سمجھ نہیں کہ شاید باپ اس سے کی خیلت ہے لیکن جب مٹی اس کی حلق تک اور کی دوست نے کہا کہ باپ یہ حضور کیا ہے کیوں مار دینا کرتے ہو میں نے اس کی یہ بات میں نے سنی اہلہ کے محبوب میں نے اس کو دفن کر دیا کہ آئیس بات پر میرا عزار مجھے ماؤں کر دے گا میرا عزار مجھے ماؤں کر دے گا مجھے نید نہیں آتی جناب رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ جو پڑے حضور صلی اللہ آپ نے محبوب کس جگہ پر اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا اپنی بیٹی کو معاف کر دے گا تو کیا تو خوش ہو جائے گا مطمئن ہو جائے گا میرا عزار مطمئن ہو جائے گا میرا عزار مطمئن ہو جائے گا جب حضور اس گھڑے کے پاس پہنچے تو میرا عزار نے پرنایا جاؤ اپنی بیٹی کو فبر کر دو اللہ کا رسول آ رہا ہے اللہ کا رسول آ رہا ہے اور خوش نے آوال آی اسلام علیکہ یا ایوہن نبی ورحمت اللہ امام حضور بیٹی کی روح سلام کرے جعبہ کہتے ہیں حضور نے بتایا کہ اللہ رسول کی رضا کیلئے اپنے باپ کو معاف کر گئے بیٹی 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 مقام مجھے دوستو آج اپنی بیٹی بیٹی یادکا نے بڑھا ہے اپنی بچوں کو تین بادے پھا فیالی بات کے آئے میری کو محمد کی کھاؤ لوگ میری دل لگی کی بات یار سنا میری سکیلت بتاو انکھو اللہ تعالیٰ میں بھی کم جامعہ آتا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل دیت وفیت عطا سکتا ہے جو حضرت بہر دیت آئینے ان سے مزارت سے پہلے اندر وائزہ میں مقبل کر لیتا ہے پھر بہر عزتوں میں مقبل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل دیت وفیت عطا سکتا ہے